اسلام علیکم کامرس عبدو میڈیم کی کلاس میں میں محمد موسیٰ خان آپ کا استخبال کرتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے گزشتہ کی کلاس میں ہم نے دیکھا اکاؤنٹنسی کے پہلے سبق کے بارے میں جسے فرسودگی یا ڈپریسیشن کہا جاتا ہے ڈپریسیشن کسے کہتے ہیں ڈپریسیشن کے معنی ڈپریسیشن کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے ڈپریسیشن کس وجہ سے آئید ہوتی ہے ڈپریسیشن نکالنا کیوں ضروری ہے وغیرہ اور ہم نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ ڈپریسیشن نہ صرف انٹرمیڈیٹ سطح پر بلکہ ڈگری سطح پر بھی ایک سبق کے طور پر ہم پھر بڑھیں گے بہرہال آج اسی انوان کے دوسرے ویڈیو میں میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ کچھ باتیں بتاتا چلوں جیسا آپ اسے پہلے دیکھ چکے ہیں ڈپریسیشن کسے کہتے ہیں آج کی کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے ڈپریسیشن نکالنے کے تاریخیں کتنے ہوتے ہیں ڈپریسیشن نکالنے ڈپریسیشن نکال کر اساسے کا کھا تک کس طرح بتایا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یہ بتانا بھی مناسب سمجھوں گا کہ انٹرمیڈیٹ سطح پر جو بھی آپ سبق اکاؤنٹینسی کے اندر پڑھ رہے ہیں چاہے وہ ڈپریسیشن ہو چاہے وہ کنزائنمنٹ ہو چاہے وہ پارٹنرشپ ہو جو بھی آپ سبق پڑھ رہے ہیں چونکہ انٹرمیڈیٹ سطح پر آپ پہلی مرتبہ یہ پڑھ رہے ہیں اسی لیے تعارفی طور پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور جیسے جیسے آپ آگے کی کلاس میں بڑھتے چلے جائیں گے گریجویشن کی سطح پر پوست گریجویشن کی سطح پر انہی سبقوں کے بارے میں اور تفصیل سے اور دیٹیل میں آپ پڑھتے جائیں گے بہرحال بولنے کا مطلب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جسٹ انٹرڈیکشن کے طور پر بنیادی تعارف کے طور پر کچھ اتدائی معلومات انٹرمیڈیٹ سطح پر بھی جائیں گی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں موجودہ حالات میں چونکہ وائرس کی وجہ سے آپ لوگ کالیج کو حاضر نہیں ہو سکتے اسی لیے یہ آن لین کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے بورڈ کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ لوگوں تک پہنچایا جائے اسی سلسلے میں یہ ویڈیوز رکھے گئے ہیں بہرحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو نہ صرف ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے پر بلکہ یوٹیوب پر بھی آپ جتنے مرتبہ چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں ایک مہاویرہ مشہور ہے پریکٹیس میکس مین پرفیکٹ یعنی مشق آدمی کو ماہر بناتی ہے تو بہرحال اکاؤنٹنسی کے اندر بھی وہی مہاویرہ لاغو ہوتا ہے جتنا آپ اسے دیکھ کر کوشش کرتے چلے جائیں گے آپ اتنا ہی ماہر اور پرفیکٹ ہوں گے صرف آپ ایک مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ لیکن وہ کر نہیں سکتے جس طریقے سے ہم مثال لے سکتے ہیں پانی کے گلاس میں اگر ہم چاند نہیں راتوں میں اگر چاند کو دیکھیں تو پانی کے گلاس میں یا کسی برتن میں چاند دکھائی دیتا ہے صرف دکھائی دیتا ہے چھونا چاہیں تو ہم چھو نہیں سکتے ایسے ہی صرف ایک مرتبہ آپ کلاس دیکھ لیے اکاؤنٹ دیکھ لیے تو آپ ماہر نہیں ہو جاتے بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھئے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں بار بار دیکھئے اور پریکٹیس کرئے پھر بھی آپ کو کچھ ڈاؤٹ وغیرہ رہے تو اپنے سبجیکٹ لیکچرر سے رجوع ہوئے یا پھر ہم سے بھی ڈائریکٹ رجوع ہو سکتے ہیں کون نمبر انشاءاللہ کلاس کے ختم پر آپ کو دیا جائے گا وارٹسپ وغیرہ پر اپنے ڈاؤٹ کلیر کر سکتے ہیں بہرحال سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو زائے نہ کریں بلکہ پریکٹیس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں تو چلیے ڈپریسیشن کی یہ دوسری کلاس ہے اس میں ہم آگے دیکھیں گے کیا آج ہم پڑھنے والے ہیں یہ بتاتا چلوں آپ کو کلاس شروع کرنے سے پہلے آج کے کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ڈپریسیشن کے طریقے کتنے ہوتے ہیں اور کس طریقے کے اندر کس پر فرصوبی نکالی جاتی ہے وہ طریقوں کے اندر کیا فرق ہے تو عزیز طلبہ و طالبات آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں انٹرمیڈیٹ سطح پر ہم کو ڈپریسیشن سبق کے اندر اصل میں پوچھا جاتا ہے اساسی کا کھاتا یعنی اسیٹ اکاؤنٹ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اساسی کا کھاتا کس طرح بنایا جاتا ہے تو وہاں پر فرصودگی کی رخم ہم کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سبق کے اندر فرصودگی کے عنوان پر ہم وہ فرصودگی کتنی نکالنا چاہیے وہ کس طرح نکالنا چاہیے وہ سیکھنے والے ہیں تو بہرحل فرصودگی کے بارے میں دیکھئے فرصودگی نکالنے کے طریقے ایسے تو دس طریقے ہوتے ہیں ایک سانفستوں کا طریقہ گھٹی بخہ کا طریقہ بازل منافجات کا طریقہ سالیانے کا طریقہ مشینی گھنٹے کا طریقہ کل ملا کر دس طریقے ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ سطح پر ہم کو یہاں پر اصل میں دو طریقوں کے بارے میں پڑھایا اور اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور جو باقی دوسرے طریقے ہیں ان کے بارے میں صرف تعارفی باتیں ہوتی ہیں اور آگے تفصیلات ہم کو گریجوشن سطح پر وہ ملیں گے تو بہرحل جو انٹرمیڈیٹ سطح پر دو بنیادی طور پر استعمال ہونے والے اور مشہور و مقبول طریقے ہیں فرصودگی کی رقم معلوم کرنے کے ان کے اوپر ہم تفسرہ کریں گے چلیے آئیے سب سے پہلے ہمارے پاس میں فرصودگی کے تاریخوں کے اندر سب سے پہلا تاریخہ ہے اسپریت لائن ویڈھڑ جسے ہم ایکسان خستوں کا تاریخہ بھی کہتے ہیں اسپریت لائن ویڈھڑ یا ایکسان خستوں کا تاریخہ کے بارے میں دیکھئے کہ فرصودگی نکالنے کا ایسا تاریخہ جس پر ہر سال اساسے کی اصل لاغت پر اساسے کی اصل کل لاغت پر مخررہ شرح سے فرصودگی نکالی جاتی ہے اسے ایکسان خستوں کا تاریخہ کہتے ہیں ایکسان خستوں کے تاریخے کے اور دیگر نام بھی ہیں انگلیش میں مقبول نام اس کا اسپریت لائن میتھڑ ہے ایسے ہی اوریجنل کاسٹ میتھڑ بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے مختلف نام ان کے رہتے ہیں اردو کے اندر جو مقبول نام ہے بورڈ پر یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مستقل اخصاد کا تاریخہ کہتے ہیں مستقل اخصاد کا تاریخہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فرصودگی کی رقم ہر سال وہی مستقل آتے رہتی ہے اس میں کوئی رد و بدل کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہوتا عام حالات کے اندر ہر سال وہی فرصودگی کی رقم آتی رہے گی اسی لئے مستقل اخصاد کا تاریخہ کہتے ہیں ایسے ہی دیکھئے خائم اخصاد کا تاریخہ بھی وہی مراد ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی فلکشویشنز کوئی رد و بدل لچک نہیں ہے بلکہ ایک ہی سطح پر اسی لئے خائم اخصاد کا تاریخہ بھی کہا جاتا ہے ایسے ہی سیدھی لکھر کا تاریخہ اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم فرصودگی کا اگر جدولد اگر گراف ڈالیں تو ہم کو فرصودگی ایک ہی لیول میں دیکھائی دے گی بڑھتی ہوئی یا گھٹتی ہوئی دیکھائی نہیں دے گی اس کی سطح اس کا گراف ایک ہی لیول پہ سیدھا رہے گا اسی لئے اسے سیدھی لکھر کا تاریخہ کہتے ہیں ایسے ہی دیکھئے اصل لاغت کا تاریخہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ایکسان خستوں کے تاریخے کے بارے میں کہ ایکسان خستوں کا تاریخہ ایکسان خستوں کے تاریخے کے اندر ہر سال اساسے کی اصل کل لاغت پر فرصودگی نکالی جاتی ہے تو چونکہ اصل کل لاغت پر فرسودگی نکالی جا رہی ہے اسی لئے اس طریقے کو اصل لاغت کا طریقہ بھی کہتے ہیں ایسے ہی خطے مستقیم کا طریقہ کے نام سے بھی اسے بکارا جاتا ہے بہرحل ہم نے ابھی دیکھا اسکریت لائن میں تھڑیا ایک سان خستوں کا طریقہ کسے کہتے ہیں پھر سے دیکھئے فرسودگی نکالنے کا ایسا طریقہ جس میں ہر سال اساسے کی اصل کل لاغت پر مخررہ شرح سے فرسودگی نکالی جاتی ہو اسے ایک سان خستوں کا طریقہ کہتے ہیں تو چلیے دوسرے طریقے کی جانب ہم بڑھیں گے دوسرے طریقے کے بارے میں سن کر پھر ہم دونوں میں فرق دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کو اور فرق دیکھنے پر بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے گا چلیے دوسرا طریقہ ہمارے پاس جو ہے اسے گھٹتی بخا کا طریقہ کہتے ہیں گھٹتی بخا کے طریقے کو انگلیش کے اندر ہم ریڈیوسنگ بیلنس میتھارڈ ڈیمنیشنگ بیلنس میتھارڈ وغیرہ ریٹرن ڈاؤن ویلیو میتھارڈ وغیرہ مختلف ناموں سے پکڑتے ہیں تو دیکھیں گھٹتی بخا کا طریقہ کسے کہتے ہیں فرسودگی نکالنے کا ایسا طریقہ جس میں ہر سال اساسے کی موجودہ خدر پر کتابوں میں بتائی گئی خدر پر ریٹرن ڈاؤن ویلیو پر فرسودگی نکالی جاتی ہو اسے گھٹتی بخا کا طریقہ کہتے ہیں ایک ساخصتوں کے طریقے کے اندر ہر سال اساسے کی اصل جو لاغت شروعات کے اندر ہمارے پاس تھی اسی لاغت پر فرسودگی نکالی جاتی رہے گی چاہے کتنے بھی دنوں کے لیے فرسودگی کتنے بھی سال کے لیے ہم نکالتے رہیں وہیں گھٹتی بخا کے طریقے کے اندر ہر سال اساسے کی موجودہ خدر کتابوں میں اب بتائی گئی خدر ریٹن ڈاؤن ویلیو پر فرسودگی نکالی جاتی ہے یہی یہ دونوں میں بنیادی پرخے چلیے اور اس کے دیگر نام بھی ہیں گھٹی بخا کے طریقے کے گھٹی بخا کے طریقے کو گھٹتے ہوئے میزان کا طریقہ بھی کہتے ہیں چونکہ یہاں پر فرسودگی کا جو میزان ہوتا ہے بیلنس ہوتا ہے وہ گھٹتے چلے جاتا ہے پہلی مرتبہ بھی ہم آگے مثال میں بھی دیکھنے والے ہیں پہلی مرتبہ جب ہم فرسودگی نکالیں گے تو فرسودگی کے رقم زیادہ آئے گی اور بعد والے سال میں دوسرے سال میں فرسودگی کی رقم تھوڑی کم ہوگی تیسرے سال میں اور کم ہوگی اس طریقے سے فرسودگی کا جو میزان رہے گا وہ دن و دن گھٹتے سال با سال گھٹتے چلے جائے گا اسی لئے اسے گھٹتے ہوئے میزان کا طریقہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کتابی خدر کا طریقہ بھی کہتے ہیں چونکہ یہاں پہ فرسودگی کے اس طریقے کے اندر کتاب میں بتائی گئی خدر ریٹرن ڈاؤن ویلیو اس وقت کیا ہے اس پر پرسودگی نکالی جاتی ہے اسی لئے اسے کتابی خدر کا طریقہ بھی کہتے ہیں چونکہ اب ہم دیکھیں گے دونوں میں فرق ایک سانخستوں کے طریقے اور گھٹتی بقا کے طریقے میں کیا فرق ہے فرق دونوں کو ایک جگہ دیکھنے سے کسی کے اندر فرق بہتر طور پر واضح ہوتا ہے اسی لئے ہم دونوں میں فرق یہاں پہ عملی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں ایک سانخستوں کا طریقہ ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہے گھٹی بقا کا طریقہ دونوں طریقوں میں یہاں پر فرق بتانے کی کوشش کی گئی ہے دیکھیں عزیز طلبہ و طالبت ایک سانخستوں کے اندر یہ سال ہے پہلا سال دوسرا سال یہاں پر بھی پہلا سال ہے دوسرا سال ہے دیکھیں ایک سانخستوں کے طریقے کے اندر ایک اساسہ ہے دس ہزار روپیہ لاغت ہولا اور وہیں پر دیکھئے فرسودگی اس پر دس فیصد نکالی جا رہی ہے سالنا اور گھٹی بخا کے طریقے کے اندر بھی دس ہزار والا اساسہ ہے دس فیصد فرسودگی نکالی جا رہی ہے پہلے سال میں ایک سانقستوں کے طریقے میں ایک ہزار فرسودگی آئے دھوگی اور ویسے ہی دیکھئے گھٹی بخا کے طریقے میں بھی بلکل ویسے ہی چونکہ ابتدا میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس لئے دونوں میں ایک ایک ہزار روپے فرسودگی آئے گی لیکن دوسرے سال آنے کے بعد وہ دونوں کی فرسودگی کے رقم کے اندر فرق ظاہر ہوگا وہ فرق کیوں اور کس طرح آتا ہے دیکھئے جیسا ابھی ہم نے سنا ایک سانقستوں کے طریقے کے اندر ہر سال چاہے وہ پہلا سال ہو چاہے وہ دوسرا سال ہو چاہے وہ تیسرا سال ہو چاہے جتنے بھی سال ہم فرسودگی نکالتے جائیں ہر سال اساسے کی اصل کل لاغت جو ابتدا میں تھی ہمارے پاس اس پر فرسودگی نکالی جاتی ہے لہٰذا چونکہ اساسہ پہلے سال دس ہزار روپے مالیت کا تھا اسی لئے دوسرے سال میں بھی ہم اسی دس ہزار روپے پہ فرسودگی نکالنے والے ہیں حالانکہ گزشتہ سال دس ہزار کا اساسہ تھا ایک ہزار روپے ہم نے پہلے سال فرسودگی نکال لیں اگر وہ ایک ہزار روپے کو ہم اساسے کی مالیت سے نکالیں تو ہمارے پاس دوسرے سال کی ابتدا میں اساسہ نو ہزار روپے مالیت کا ہے لیکن ایک سانخستوں کے تاریخے کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اساسے کی اب ویلیو کیا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا کہ اساسے کی ابتدا میں کیا ویلیو تھی اصل لاغت کیا تھی وہی لاغت پر ہر سال پرسودگی نکالی جاتی ہے بہرحال دوسرے سال میں بھی ایک سانخستوں کے تاریخے کے اندر دس ہزار روپے پر ہی پرسودگی نکالی جائے گی تو دس ہزار روپے پر دس فیصد پرسودگی نکالیں گے وہی ایک ہزار روپے پرسودگی آئے گی جیسا ابھی ہم نے سنا تھا کہ یہ ایک سانخستوں کے طریقے کو مختلف نام سے پکارا جاتا مستقل افساد کا طریقہ خائم افساد کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سال بھی پرسودگی کی رقم وہی ہے دوسرے سال بھی وہی ہے حالات اگر معمول پہ رہیں کوئی اساسے کی استعمال کی مدت کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو تو تمام سال جتنے بھی سال ہم فرسودگی نکالیں گے ایک سانخستوں کے طریقے کے اندر وہی اصل کل لاغت پر فرسودگی نکالی جا رہی ہے اسی لئے وہی فرسودگی کی رقم رہے گی چلیے دوسرا دیکھیں گے ہم گھٹی بخا کے طریقے کے بارے میں گھٹی بخا کے طریقے کے اندر دیکھیں پہلے سال تو دس ہزار روپے پہ دس بیسد فرسودگی نکالی گئی تھی ایک ہزار روپے فرسودگی آئے دھوئی تھی وہ پہلے سال میں دس ہزار روپے سے ایک ہزار روپے ہم نے منہا کر لیے اساسے کی ویلیو کم ہو گئے چونکہ ہم نے سنا اس سے پہلے کہ فرسودگی نکالنا اسی لئے بھی ضروری ہے چونکہ اساسے کی اصل لاغت ہم کو اساسے کی حقیقی خدر ہم کو معلوم ہو جب ہم فینانشل پوزیشن اساسے کی ہمارے کاروبر کی دیکھتے ہیں بیلنشیٹ کے نام سے اس وقت ہم تمام اساسوں کو ان کی اصل موجودہ اس وقت موجودہ خدر کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم کو کاروبر کی حقیقی مالی حالت معلوم ہو تو کاروبر کی حقیقی مالی حالت معلوم کرنے کے لئے ہم تمام اساسوں کو حقیقی خدر پر دیکھنا چاہیں گے تو بہرحال پہلے سال میں ہم نے دس ہزار کا اساسہ لیا تھا اس پر ایک ہزار روپے کی فرسودگی آئے دوئی اب وہ سال کے ختم پر ہمارے پاس اساسہ نو ہزار روپے مالیت کا رہے گا جب دوسرے سال ہم فرسودگی نکالتے جائیں گے جیسا اس سے پہلے آپ نے سنا بھٹی بخا کے طریقے کے اندر ہر سال اساسے کی کتابی خیمت اب موجودہ خیمت پر فرسودگی نکالی جاتی تو چونکہ دوسرے سال کے شروع میں اساسہ اب ہمارے پاس نو ہزار روپے مالیت کا ہے دس ہزار کا نہیں دس ہزار کا پہلے سال میں ہوا کرتا تھا اب چونکہ پہلے سال میں ایک ہزار روپے فرسودگی ہم نکال چکے ہیں جو کتابوں میں لکھ کر بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی خدر پر فرسودگی نکالی جاتی ہے اسی لئے اب ہم نو ہزار روپے پر مقررہ شرح سے فرسودگی معلوم کریں گے جو نو سو روپے آئے گی بہرحل اس طریقے سے گھٹی بخا کے طریقے کے اندر سال با سال فرسودگی کی رقم گھٹی چلے جاتی ہے اسی لئے اس طریقے کو گھٹتے ہوئے میزان کا طریقہ یا چونکہ کتابی خدر پر یہ نکالی جا رہی ہے ریٹرن ڈاؤن ویلیو پر اسی لئے کتابوں میں بتائی گئی خدر کا طریقہ یا کتابی خدر کا طریقہ بھی کہتے ہیں تو بہرحل ہم دو یہ دو طریقے انٹرمیڈر سطح پر ان کی مشق کرنے والے ہیں ہم ان کے بارے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے دونوں میں صرف بنیادی پر اتنا ہی ہے پہلے ہم دیکھ لیں گے فرق سے اور ایک بات بھی یاد رکھنے چاہیے ہم دو طریقوں کے درمیان کیا اکسانیت ہوتی ہے تو بعض طلبہ طالبات اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ کتنی فرسودگی نکالنا چاہیے کتنے دنوں کی نکالنا چاہیے اس میں فرق پایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک سانخستوں کے طریقے کے اندر اور گھٹی وقعہ کے طریقے کے اندر بنیادی فرق ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کس پر فرسودگی نکالی جائے کتنی فرسودگی نکالی جائے جو کاروبار طے کرے گا چاہے وہ ایک سانخستوں کا طریقہ ہو چاہے وہ گھٹی وقعہ کا طریقہ ہو فرسودگی کی اگر شرح دس فیصد طے کر دی جائے تو ایک سانخستوں کے طریقے میں بھی دس فیصد فرسودگی آئے گی گھٹی وقعہ کے طریقے میں بھی دس فیصد فرسودگی آئے گی اگر کاروبار نے فرسودگی پانچ فیصد نکالنا تائے کیا تو ایک سانخستوں کے طریقے کے تحت بھی پانچ فیصد فرسودگی رہے گی گھٹی وقعہ کے طریقے کے تحت بھی پانچ فیصد فرسودگی رہے گی یہاں پر فرسودگی کی شراحہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس طریقے سے کسی دیکھیں کہ بعض وقت میں دونوں کے مدت میں بھی فرق آتا ہے تو بعض سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مدت کے لیے نکالی جاتی ہے گھٹی بخا میں کچھ مدت کے لیے نکالی جاتی ہے تو مدت کا بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ چاہے وہ ایکسانخستوں کا طریقہ ہو چاہے گھٹی بخا کا طریقہ ہو چاہے اور دوسرے جو آٹھ طریقے ہیں کل جیسا آپ شروعات میں سن چکے ہیں فرسودگی نکالنے کے کل دس طریقے ہیں تو چاہے فرسودگی کا دس میں سے کوئی بھی طریقہ ہو فرسودگی نکالی جاتی ہے سالانہ سالانہ بنیاد پر اینیول بیسس پر اینیول ہی نکالی جاتی ہے آپ سوالات میں بھی دیکھتے ہیں انگلیش میں اگر سوال رہا ہے تو پی اے آتا ہے پی اے یعنی پر اینم سالانہ جس طریقے سے ہم کرایا جس طریقے سے ہم فرسودگی کے علاوہ بعض دوسرے سود وغیرہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سود بھی انٹریسٹ آن کیاپیٹل ہو چاہے انٹریسٹ آن رائنگ سو سالانہ ہوتا ہے پر اینم اسی طریقے سے فرسودگی بھی جو نکالی جاتی ہے چاہے وہ ایکسانفستوں کے طریقے سے ہو چاہے گھٹی بخا کے طریقے سے ہو چاہے اور کسی طریقے سے ہو ہر طریقے سے فرسودگی سالانہ نکالی جاتی ہے تو بہرحل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو طریقوں کے اندر اختلاف نہ تو مدت کے بارے میں ہے نہ تو اختلاف شرح یعنی ریٹ کے بارے میں ہے ریٹ جو رہے گا دونوں طریقوں میں وہی استعمال ہوگا اور مدت یعنی ٹائم کتنے پیریڈ کے لیے ہم ڈپریسیشن نکالنا ہے وہ بھی بارہ مہینے یعنی ایک سال رہے گا تو نہ تو مدت میں اختلاف ہے نہ تو شرح میں اختلاف ہے اختلاف صرف ایک جگہ ہے دونوں طریقوں کے اندر کیا اختلاف ہے کہ ایک سانخستوں کے طریقے میں ہر سال اساسے کی اصل کل لاغت کتنی تھی اس پر پرسودگی نکالی جاتی ہے یہ کلاس میں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اصل کل لاغت کسے کہتے ہیں اور سکریپ ویلیو وغیرہ مختلف استلاحات میں آئیں گے بہرحل جب تک ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ایک سانخستوں کے طریقے میں اساسے کی اصل کل لاغت پر فرسودگی نکالی جاتی ہے جبکہ گھٹی بخا کے تاریخے کے اندر ہر سال جس وقت میں ہم فرسودگی نکال رہے ہیں اس وقت کتابوں میں خدر کیا بتائی گئی ریٹرن ڈاؤن ویلیو کیا ہے وہ کتابی خدر اب موجودہ خدر پر فرسودگی نکالی جاتی ہے تو چلیے عزیز طلبہ و طالبات فرسودگی سبخ میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو فرسودگی سبخ میں ہم کو جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ فرسودگی کا کھاتا بنانے کے لیے کم پوچھا جاتا ہے اصل ہم کو پوچھا جاتا ہے اساسے کا کھاتا یعنی اسیٹ اکاؤنٹ بنانے کے لیے جس میں دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ ہم کو فرسودگی یعنی ڈپریسیشن بھی بتانا ہوتا ہے اسی لیے ہم یہ سبخ کے اندر فرسودگی کیس طرح نکالی جائے اس کا متعلیہ کرتے ہیں تو اساسے کا کھاتا یعنی اسیٹ اکاؤنٹ کس طرح بنایا جاتا ہے ہم دیکھنے جائیں گے ہمارے پاس بوڑ پر اس کا ایک پرو فارما ایک نمونہ موجود ہے دیکھئے سوال کے اندر جو بھی اساسے کا نام دیا جائے ہم وہاں پر اس کا نام لکھیں گے چونکہ ہمارے پاس پہلے سے کوئی نام نہیں ہے اس لیے ہم نے ایک 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 ا جانتے ہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہاں پر وہ سارے تفصیلات سائیڈ ہیں ڈیبیٹ سائیڈ کریڈیٹ سائیڈ وغیرہ نہیں دیئے گئے ہیں بلکہ اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کی گئی ہے جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے پاس وقت بھی وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم کو زیادہ سے زیادہ مواد ہم کور کرنے کی کوشش کرنا ہے اسی کو مدنظر رکھ کر ہم کو زیادہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ اہم ترین باتوں کو جان سکیں وہ کوشش کی جا رہے ہیں جو بتا آیا جا رہا ہے اس پر توجہ دینے کی آپ سے گزارشیں دیکھیں ڈیٹ میں تو ہم خریدی کی تاریخ وغیرہ جو بھی متعلقہ تاریخ رہے گی چاہے وہ خرید رہے ہیں تو خریدی کی تاریخ بیچ رہے ہیں تو بیچنے کی تاریخ ڈالیں گے ہی وہ بولنا اتنا اہم نہیں ہے چلیے سب سے پہلے دیکھیں two balance brought down لکھ کر ہم اساسیہ کا کوئی پرانا اگر balance تھا already ہم کاروبار گزشتہ مدتوں میں شروع کر چکے ہیں وہ balance موجود ہو تو لکھیں گے اگر موجود نہ ہو تو نہیں لکھیں گے چلیے ایسا ہی دیکھیں دوسری چیز ہے اس سال میں ہم نے ایسا کوئی اساسیہ خرید آئے ہم مثال لے لیں گے مثال کے طور پر ہم furniture کا کھاتا بنانے جا رہے ہیں تو دیکھئے اگر ہم furniture کا کھاتا بنانے جا رہے ہیں تو اس سال میں ہم نے کوئی furniture خرید آئے چاہے وہ پہلا furniture ہو دوسرا furniture ہو کوئی ایک furniture اگر ہم اس سال میں خرید رہے ہیں تو وہ خریدی کو ہم who bank account لکھ کر وہ اساسات کتنے میں ہم نے خرید آئے اس کی اصل لاغت جو تھی وہ ہم یہاں پر ظاہر کریں گے تو اب یہ میں نے بتایا کہ چاہے وہ پہلا ہو دوسرا ہو تیسرا ہو بعض دل بہت آلے بات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اساسیہ ہر furniture کے لیے الگ account بنایا جائے ایسا نہیں بلکہ تمام furniture اگر ہم furniture کا account بنا رہے ہیں تو چاہے وہ پہلا furniture ہو دوسرا furniture ہو پانچ ہونا دس ہونا پچاس ہوں furniture ہو سارے furnitureوں کا حساب کتاب صرف ایک جگہ کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں block of asset block of asset یعنی اساسوں کا مجموعہ تو بہرحال اب ہم اساسات جو خریدے اس کو یہاں پر بتائیں گے ایسے ہی دیکھیں اس سال میں ہم نے اساسے کے installation کے لیے یعنی نصب کرنے کے لیے تنصیب کرنے کے لیے کچھ اخراجات کیے ہیں ابتدائی اخراجات چونکہ بعض اساسے ہوتے ہیں ہم خرید کر اسے ویسے ہی استعمال نہیں کر سکتے کچھ اس کو ہم connection دینا یا اس کو install کرنا ہوتا ہے اب بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں چاہے آپ لکڑی کاٹنے کی machine لے لیجیے ری کی machine وہ machine ہم خرید کر جہاں چاہے اور اسی on this part شروع نہیں کر سکتے کام بلکہ اس کو ہم کو زمین میں guardنا connection دینا پڑتا ہے ایسے ہی مختلف قسم کے اساسوں کو الگ الگ طرح کے کچھ ابتدائی اخراجات ہوتے ہیں preliminary expenses installation charges وغیرہ تو وہ جو اخراجات رہیں گے ہم یہاں پر بتائیں گے two bank account کے نام سے ایسے ہی دیکھئے اس سال میں اس سال میں ہم نے اساسے کے ایسے اساسات ہم furniture بنا رہے ہیں furniture کا account بنا رہے ہیں تو furniture کے account میں ہم نے furniture پر چاہے ہو پہلا furniture ہو دوسرا furniture ہو کونسا بھی furniture ہو دو شرط ہیں یہاں پر عزیز طلبہ ایک تو ہم جس اساسے کا account بنا رہے ہیں اس سے متعلق بات ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ سال جس سال کا ہم حساب کتاب یہاں پر بتا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم 2020 کا ہم furniture account بنا رہے ہیں تو 2020 میں کیے ہوئے عامال ہم یہاں پر بتائیں گے وہ معاملات کو ظاہر کریں گے دوسرے اساسے furniture کا اساسہ بنا رہے ہیں building سے متعلق بات نہیں لیں گے ایسے ہی دوسرے سال 2020 کا ہم بنا رہے ہیں لیکن 2021 کے معاملات یہاں پر نہیں بتائے جائیں گے تو بہرحال دیکھیں اس سال میں ہم نے ایسے اساسے کی repairing کی تو اسے یہاں پر بتائیں گے ایسے ہی دیکھیں اس سال میں ایسے اساسے کو بیچنے سے ہم کو کچھ نفع ہو گیا تو وہ نفع کو یہاں پر ظاہر کیا جائے گا تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ debit side میں زیادہ سے زیادہ maximum پانچ چیزیں آپ کو آ سکتے ہیں کم سے کم چار تین دو ایک یا کچھ نہیں ہو سکتے زیادہ سے زیادہ maximum پانچ باتیں debit side میں ہر سال آ سکتے ہیں یہ بلکل آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر سال second year ہو third year ہو ہر سال آپ یہ repeat کرتے جانا ہے آپ آسانی سے set account بنا لے سکتے ہیں چلیے credit side میں دیکھیں ہر سال یہاں پر ایسے ہی دیکھیں گے چار چیزیں credit side میں زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں کیا کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہے depreciation بائی depreciation لکھ کر جیسا میں نے ابھی کہا کہ اساسا block of asset ہوتا ہے اس پر فرسوگی بتائی پورے اس سے متعلقہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو اساسا نمبر ایک دو ہم نے furniture کا count مثال میں لیا furniture نمبر ایک کی فرسوگی کتنی تھی furniture two کی فرسوگی جو فرسوگی ہے سب ملا کر ہم ان کا grant یہاں پر بتائیں گے بائی depreciation لکھ کر یہ depreciation کتنی نکالنا چاہیے یہ depreciation کس طریقے سے نکالنا چاہیے یہی ہم اس سبق کے اندر آنے والے وقت میں سیکھنے والے ہیں چلیے ایسا ہی دیکھیں جو دوسری چیز credit side میں ہر سال آ سکتی ہے وہ ہے اساسے کو بیچنا تو ہم کوئی اساسا furniture کا account بنا رہے ہیں تو وہ اساسا اگر بیچ رہے ہیں چاہے پہلا furniture ہو دوسرا furniture ہو چونکہ ہم پوروں کا block یہاں پر بتا رہے ہیں تو کونسا بھی furniture ہو اس سال میں ہم بیچ رہے ہیں تو بائی بینک account کے انوان سے ہم وہ اساسے کیے بیچنے کو یہاں پر فروغ کو بتائیں گے ایسے ہی دیکھیں ہم اساسا بیچنے سے loss ہو جائے تو اس کو یہاں پر بتائیں گے اور ایسے ہی آئندہ سال کے لیے اگر کچھ ہمارے پاس balance بچ رہا ہو تو ہم وہ balance carry down کے انوان سے بتائیں گے پھر یہی باتیں آنے والے وقت میں پھر دوسرے سال میں جیسے باکسز یہاں پر بتائیں جا رہے ہیں یہ باکسز کے نیچے سے پھر وہی سبخ آتے چلا جائے گا سبخ قرآنہ ہے بار بار دورانہ ہے اس طریقے سے آپ یہ ویڈیوز کو بار بار دیکھیں گے ان کو آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات ذہن نشین ہو جائے گی آئندہ ویڈیو میں ہم اور تفصیل سے فرسوگی نکال کی رخم معلوم کرنے کے بارے میں عملی مشق کریں گے اور ایسے ہی دیکھئے اساس ایک ایک ہاتے کی عملی مشقیں کتابی سوالات سے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ اس کا متعلیہ کر سکتے ہیں